ان سندھ کے شہر لڑکانہ میں ڈینٹل کالج میں ایک ہندو طالبہ نمرتہ کی موت کی وجہ گلے کا گھٹنا قرار دیا گیا تاہم خاندان نے اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کی جیڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے اپتتائی بورس مارٹم ریپورٹ کے مطابق نمرتہ کے گلے پر نشانات بھی موجود ہیں لیکن ان کی موت کی وجہ کیا ہے اس کا حتمی طور پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ کوئی ریپورٹ نہیں آئی نمرتہ لڑکانہ میں شہید بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام آصفہ بی بی ڈینٹل کالج کی طالباتیوں میں بلکل اور یہاں پر ہوا یہ کہ جو ہوسٹل کا کمرہ تھا ان کا کمرہ نمبر تین وہاں سے گزشتہ شب ان کی لاش برامد ہوئی پولیس کا کہنا یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کے وقت نمرتہ کماری کے بھائی موجود تھے جبکہ واقعے کے وقت کمرہ جو ہے وہ اندر سے بند تھا لیکن اس کے باوجود ہاں کمرہ جب اندر سے بند تھا تو پولیس اس کے باوجود اب اس کی تحقیقات تو کر رہی ہے کہ یہ خودکشی تھی یا قتل تھا دوسری جانب جو نمرتہ کماری کے بھائی ہیں ڈاکٹر وشال چندانی انہوں نے اس کی جو ابتدائی ریپورٹ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے سامنے حکام نے جو فائنڈنگز لکھی تھی اس میں دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں پر زخم کے نشانات بھی تھے لیکن ابتدائی ریپورٹ میں اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ گیارہ اور بارہ بجے ریپورٹیں دیں گے لیکن پانچ بجے کے بعد ہمیں ریپورٹیں بیجی گئیں اور اس میں کہا کہ وی شیپ میں نشان ہے ایکس ریز موجود ہیں میرے پاس جس میں یہ ظاہر ہے کہ بلیک کلر کا یہ نشان ہے واضح نشان ہے لہٰذا اس ریپورٹ سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں اور اسی لیے انہوں نے اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروانے کا مطالبہ کیا ہے ہمارے ریپورٹیں ہیں شہزاد علی خان صاحب جو کہ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس پر ہم بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم شہزاد مجھے یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کیا ہے اور اب تک اس میں کیا پیشرفت ہوئی ہے یہ ایک روز قبل کا واقعہ ہے بی بی آسفا ڈینٹل کالج جو کہ زیر انتظام ہے شہید محترمہ بنظیر گوٹو میڈیکل یونیورسٹی اور چانٹا میڈیکل کالج یہ تینوں ادارے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہیں اور ان کے تینوں کا کمبائن ہافٹل ہے اور اس ہافٹل نمبر تین کے جو ہے وہ روم سے سپیر بارہ دو بجے جو ہے وہ نمرتہ کی ناش برامہ دوئی تھی اور وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ اپنے فائنل وائواز وہ فائنل ایئر کی طالبہ تھی اور اپنے فائنل وائواز کی تیاری کر رہی تھی اور وہ چھٹیوں پر تھیں اور صرف ایکزیمز کی تیاری کی وجہ سے جو ہے وہ ہافٹل میں موجود تھیں اور یہ وہ موقع ہے جو کہ یونیورسٹی کی جامعہ کی جو وائس چانسلر ہے ڈاکٹر انیلا اتا اور ایمان ان کی جانب سے جو ہے وہ میڈیا کو بتایا گیا تھا تو جب ان کی جو روم میٹس ہیں وہ اپنے کیمپس سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے فری ہو کہ جب وہ ہافٹل واپس آئیں تو وہ دروازہ نہیں کل رہا تھا انہوں نے کال کرنے کی کوشش کی اور جب تمام تر کوششوں کے باوجود دروازہ اندر سے نہیں کھولا تو وہاں پہ تھوڑی سی چیخو پکار اور پریشانی کا عالم ہوا اور پھر اسی پریشانی کے عالم میں جوکیدار کو بلائیا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ دروازے کو تھوڑا جب پولیس نے وہاں پر جو ابھی تک جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خودکشی تھی اور ان کے جو بھائی ہیں نمرتہ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ریپورٹ سے وہ مطمئن نہیں ہیں اور جوڈشنل انکوائری چاہتے ہیں تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اصل میں جو ڈاکٹر وشال ہیں وہ بزاتے خود چونکہ میڈیکل پروفیشن سے اسوسیئیٹڈ ہیں تو وہ بہت بھی ان پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں وہ جب آئے تو انہوں نے باڈی کو خود بھی دیکھا اور ان کے ساتھ ایس ایس پی لڑکانہ مسود بنگش بھی تھے اور ڈیڈ باڈی کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے واضح طور پر اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اہم بات یہ کہ میڈیا نے جو فوٹیجز چونکہ ہم سینسر کر کے چلاتے ہیں کمپلیٹ چہرہ نہیں دکھاتے لیکن جو ایکچول ہمارے سامنے جو ان کا چہرہ دیکھا تھا ہم نے تو ان کے ماتے پر بھی ایک چوڑ کا نشان تھا اور جس کی جو ہے وہ تمام تا ریکارڈنگز موجود ہیں تو یہ کہنا کہ ان کی باڈی پر کوئی بھی نشانات نہیں تھے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں یہ تھوڑا سا چیزوں کو مبہم کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کے اہل خانہ ہیں انہوں نے مکمل طور پر اس پرویجنل پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے ابھی جو حتمی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے وہ کیمیکل اگزیمنیشن کے بعد آنی ہے لیکن اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بھی دو کیمیکل اگزیمنیشن ہوئی ہیں ایک لڑکانہ سے ہو رہا ہے اور جو چار اکنی ٹیم تھی انہوں نے ان کو بھی دیا اور انہوں نے جی سطح پر بھی اس کی کیمیکل اگزیمنیشن ریپورٹ سامنے آئے گی بہت شکریہ شہزاد آپ نے اس سٹوری کے بارے میں ہمیں بتایا